اداب ناظرین خبروں میں پہلے آج کی ہیر لائنز پر ایک نظر وزیر عظم شنگائی تاؤن تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکر کرنے کے لئے اسبکستان کے دورے پر ہو رہے ہیں روانہ لیفٹرن گورنر خطہ چناب کے دورے پر کشتوار میں شجرکار مہم میں لیا حصہ ڈوڑا میں ترگیاتی کاموں کا کیا افتداب بارد کی امریکی سے پاکستان کو فوجی امداد دینے پر نظر سانی کرنے کی اپیل کہا اس سے خطے میں ادب اتستقام پیدا ہوگا اور راجوری سڑک حادثے میں پانچ افراد ہلاک اور پچیس دیگر زکمی ایل جی نے کیا حادثے پر دکھ کا اظہار مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مضبوط ایک گھر بناؤں گا جوانا صرف الٹر ٹیکی الٹر ٹیکی کیوں آپ ہی نے تو گھا دا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے دھر ایک موقع ایک اس لیے سمنٹ ہی دیش کا نمبر ایک الٹر ٹیک انڈیا's نمبر ون سمنٹ خبروں میں آپ کا خیر مکتب ہے وزیرزم درندر موڈی آج ازبکستان کے سمرکن کے دو روزے دوری پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ کل شنگائی تاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے وزیرزم موڈی ازبکستان کے صدر شوقت مراز یوسف کی دعوت پر ملک کا دورہ کر رہے ہیں وزیرزم کے دوری کے حوالے سے تفصیلات پر ہم کرتے ہوئے بزارتی خارجہ نے کہا کہ سربراہ اجلاس میں رہنماؤں سے توقع ہے کہ وہ گزشتہ دو دہائیوں میں گروپنگ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے اور کسی جہدی تاون کے امکانات پر تبدلہ خیال کریں گے خبروں کے مطابق سربراہ اجلاس میں شنگائی تاون ارگنیزیشن کے رکنی ممالک کے رہنماؤں مبسر ممالک تنظیم کے سیکیٹری جنرل تنظیم کے علاقہ انصداد دہشت کردی کے ڈانچے کے ایزکیٹیو ڈریکٹر ترکمنستان کے صدر اور دیگر مدھو مہمان شرکت کریں گے شنگائی تاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کاؤنسل کے بائیس و اجلاس میں علاقائی اور عالمی اہمیت کے اہم موضوعات پر تبدلہ خیال کیا جائے گا واضح رہے کوویر کی وبائی صورتحال پیدا ہونے کے بعد یہ ان سربراہان کی پہلی ذاتی ملاقات ہوگی آخر سربراہی اجلاس جون دوہزار انیس میں کرگستان کے شہر بشکیک میں ہوا تھا چین کے صدر شی جنگ پنک روس کے صدر ولادین پوٹن پاکستان کے وزیر اظم شہباز شریف اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی مدو رہنماؤں میں شامل ہے سمیڑ کے موقع پر وزیر اظم نرندر موڈی کی دو طرف ملاقاتوں کا بھی امکان ہے جمہ کشمیر کے لیفٹرن گورن ملیو سنہ نے خطہ چناپ کے دورے کی دوسرے روز آج کشتوار کا دوڑا کیا اور وہاں این ایچ پی سی ڈول ہستی پاور پروجیکٹ کی طرف سے شجرکاری مہم میں شرکت کی ایل جی کے ہمراہ چیف سیکریٹر ڈاکٹرن اورنگمار مہتہ پرنسپل سیکریٹر نتیشور کمار بھی تھے ایل جی نے چناپ بھون میں سیپ کے پودے لگانے کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ ہماری ترقی ماہولیات سے منسلک ہے اور جس قدر ماہولیات صاف ستھرا اور مالا مال ہو اس قدر ہماری ترقی کی رفتار تیز تر ہوگی ان نے کہا کہ ہمیں اپنے قدرتی وسائل اور زخائل سے زیادہ سے زیادہ حفاظت کو یقینی بنانی کی ضرورت ہے اور اس میں تمام لوگوں کو مل کر تعاون دینا ہوگا تاکہ جمعہ کشمیر قدرتی حسن سے مالا مال ایک ترقی یافتہ علاقے کے دور دنیا کے نقشے پر آسکے جمعہ کشمیر کے ایل جی منوی سنہان نے دوڑا میں ایک آلہ ستھے کے میٹنگ سے صدارت کرتے ہوئے سرکار اسکیموں اور کئی بڑے ترقیہ کی پروجیکٹوں پر ہو رہے کاموں کا جائزہ لیا انہیں کہا کہ سرکن کے جال بچھانے سے علاقے میں ذریعہ اور سیاحتی شعبے کو بڑھاوا ملے گا جس کی بدلت روزگار کے وسائل میں بھی اضافہ ہوگا ایل جی نے بنیاری دانچے کی تیز ترقی کو یقینی بنانے اور نوجوانوں کو بینکوں سے آسان شرائط پر کرزے فرام کرنے پر بھی زور دیا اور نے کہا کہ مرکزی سرکار اور جنگو کشمیر دیزامیہ ہر ایک علاقے کی یقصہ درقی کا حامل ہے اور اس میں کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں چھوٹنا چاہیے ایل جی نے اس موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج اور ایک سو پچیس میٹر لمبے پل کا بھی افتا کیا مرکز وزیر دفاع راج ناسنگ نے امریکہ پر دوبار آوازح کیا کہ وہ پاکستان کی فوجی اور دوسری امداد کو منظوری نہ دے کیونکہ اس سے برسگیر میں عدم استقام پیدا ہو سکتا ہے وزیر دفاع نے ان باتوں کا اظہر امریکہ کے دفاعی سیکیٹری کے ساتھ ایک ٹیلی فونک بات چیت میں کیا انہیں کہا کہ بھارت اس بات سے کافی ناراض ہیں کہ امریکہ پاکستان کو چار سو پچاس ملین امریکی ڈالر امداد اور ایف سکسٹین جنگی جہازوں کے لئے پرزے اور ان کی دیکھ بال کے لئے دوسری سہولیت میسر کرائے گا وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت نے امریکہ پر واضح کیا ہے کہ پاکستان بھارت پر کئی دہائیوں سے در پر دہ جنگ مسلط کیا ہوا ہے اور آج بھی وہاں بھارت کے جنگ لڑنے کے لئے دہشت گردوں کی تربیتی کیم چلائے جا رہے ہیں اور این ممکن ہے کہ پاکستان ان جہازوں کا استعمال بھارت کے خلاف جنگ میں کرے گا راجنات سنگھ نے کہا کہ ہمیں امید ہیں کہ امریکہ کی تشویش کو سمجھ گے گا اور پاکستان کو فرہم کی جانے والی امداد پر نظر سانی کرے گا راجوری زلہ میں آج سڑک کے ایک حادثے میں پانچ افراد ہلاک اور پچیس مسافر زخمی ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر گاڑی ڈیری ریلیوٹا کے پاس گہری کھائی میں جا گئی حکام کے مطابق گاڑی سرن کوٹ پنچ سے راجوری جا رہی تھی جب یہ حادثہ پیش آیا جس میں چار افراد موکے پر ہی ہلاک اور دیگر کئی مسافر زخمی ہوئے زخمی کو فوری طور پر نزدیک اسپتال میں علاج و مالجہ کے لئے داخل کیا گیا ہے حاصل کی جگہ پر بڑے پائمانے پر بچاؤ کاروائی شروع کی گئی ہے جس میں پولیس فوج سہت محکمہ کے اہلکاروں کے علاوہ مقام لوگ بھی شامل ہوئے جمعہ کشمیر کے مونسنہانے راجوری میں پیش آئے سرخاصے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کو بہتر لاج فرہم کرنے کے لئے ہر ممکن قدم اٹھائے جائیں گے انہیں زخمیوں کی جلد سہتیابی کی دعا کی اور جان بھک ہوئے افراد کے لبحقین سے تازیت کا اظہار کیا ہے میمبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج سری نگر بڑھگاں پارلیمنی حلقے کے لئے دیشہ میٹنگ کی صدارت کی ٹی آر سری نگر کی میٹنگ ہال میں مناکدہ اس میٹنگ میں مختلف اسکیموں کا احطہ کیا گیا میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تمام افسران سے تاقید کی کہ وہ سرکار کی طرف سے چلائے جارے اسکیموں کا فائدہ عوام تک پہنچانے میں لگن و تندہی سے کام کریں اس موقی پر سری نگر مونسپل کورپریشن کے میئر جنید زیمتو زلہ ترکیاتی کمیشنر سری نگر محمد عجید اصد اور دیگر اعلیٰ احدی داران بھی موجود تھے جنگلات اور محلیات کے کمیشنر سیکیٹری سنجی ورما نے آج فورسٹ ٹریننگ سکول بانی پورا میں پاسٹنگ آؤٹ پریٹ میں شرکت کی پریٹ میں انہتھر اور ستھروے بیش میں شامل تربیت حاصل کرنے والے فورسٹ گارڈوں نے شرکت کی اس موقع پر کمیشنر سیکیٹری نے تربیت مکمل کرنے والے فورسٹ گارڈوں کو مبارک بات دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جنگلات کی حفاظت میں مزید بہتری آئے گی اور ہمارا قومی ورثہ انسانی مداخلت سے مبارکہ ہو کر مزید ترکی کرے گا اس موقع پر کمیشنر سیکیٹری نے تین کتابوں کا بھی اجراح کیا فانانشنل کمیشنر زریع پیداوار اور ایڈشنل چیف سیکیٹری اتل ڈلو نے آج ایکسلیٹڈ بریڈ ایمپرومنٹ پروگرام کا بازہ پتا آگاز کیا یہ پروگرام مرکزی سرکار کی سکیم راشتریہ گو کھل میشن کے تحر چلایا جائے گا اور اس کے تحر موشیوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کو بڑھاوا دیا جائے گا اس پروگرام کو شارٹنگ سینگر سینٹر میں زور شور سے چلایا جائے گا تاکہ یہاں گائیوں کی بہتری نسلوں کی پیدائش ممکن بنائی جا سکے اس موقع پر اتل ڈلو نے ایک کال سینٹر کا بھی افتا کیا جو کسانوں کو مختلف قسم کی جانکاری فرہم کرنے کا کام انجام دے گا کال سینٹر کا نمبر ہے 1962 الیکشن کمشن آف انڈیا نے جمہور کشمیر کی ساری پارلیمانی اور اسمبلین دکھابی حلقوں کے لئے نئے ووٹروں کے اندراشت کے لئے حکم صادر کیے ہیں یہ مہم آج سے شروع ہوئی اور اگلے مہینے کی پچیس تاریخ تک اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں مشتہر شدہ ووٹر لسزلہ صدق دفاتر تحسین لافاتر سری نگر اور جمہور کے مونسپل کارپوریشن کے دفاتر اور بوت لیول آفیسروں کے علاوہ جمہور کشمیر کے چیف الیکٹرنل آفیسر کی ویب سائٹ www.ceojk.nik.in پر دستیاب ہوں گے آشمان بارک پیدارمندری جن آروگی یوجنا سکیم دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ انشورنس سکیم ہے جو حکومت کے ذریعے مکمل طور پر مالی اعانت فرہم کرتی ہیں اور سانوی اور ٹیرشری نگہ داشت کے اسپتال میں داخل ہونے کے لیے ہر کسی خاندان کو پانچ لاکھ روپے کا انشورنس کور فرہم کرتی ہیں کلگام شپایاں اور گاندر برعزلہ نے یہ سنگمیل زلہ بر کے تمام بلاؤکوں میں مناقضہ خصوصی ریجیسٹریشن مہم کی وجہ سے حاصل کیا جس کا مقصد تمام خاندانوں کو ایس ایچ ای ریاستی ہیلتھ ایجنسی سہت سکیم کے تحت کور کرنا ہے زلہ کلگام میں اس سکیم سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں سکیم کی بدلت مقامی لوگ اسپتالوں میں مفت علاج کرانے کے مستحق ہیں اور اس سکیم سے گریب لوگوں کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہاں کے جو سٹاپ ہے سٹاپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی کاؤپریٹ کیا ہے اور یہاں کا جو سپرندر صاحب ہے ہم اس کے تحت دل سے شکریہ آدھا کر رہے ہیں جنہوں نے جو فیسلٹیز ہے جو موڈی کارڈ ہے ایوشمان بھارت کی تحت وہ فیسلٹیاں ساری یہاں پر مل رہی ہے گولڈن کارڈ کا بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ سب کچھ ہمیں صورت فرام ہوتی ہے زلہ کلگام کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رفیق احمد دوبی نے دورجشن نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ بینا کسی تاقید کے گولڈن کارڈ حاصل کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں پی ام جو بھائی شہد سکیم جو ہے ہم نے اس سکیم میں جو ایٹ لیسٹ وان نیمبر ان دا پر فیملی ہم نے وہ ٹارگیٹ ہنڈر پرسنٹ ایچیو کیا ہوا ہے ہم نے ابھی تک اس سکیم کے تحت روانڈ سیون ہنڈر سے زیادہ جو کیسز تھے وہ سیٹل کیا ہوئے ہیں اور ہمارے جو ایمپیلٹ ہاسپیٹلز ہیں وہ اس سے بالکل ایننشل ایسسٹانس ملی ہے وہ تقریباً پانچ کروڑ ہمارے ایمپیلٹ ہاسپیٹلز کو ملی ہیں جس سے ان کا جو انفرسٹرکٹر اور باقی جو ان کو جو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنے ہاسپیٹل کو وہ ان کو وہ فائدہ پہنچ رہا ہے ہم زلہ پلواما کی سماج بہب محکمہ کے آفیسر نے سپر انٹرڈن سپیشل جیل پلواما کے اشتراک سے ایک جانکاری اور کاؤنسلنگ پروگرام کا احتمام کیا پروگرام میں کئی ماہری نفسیات اور دیگر ماہری نے اپنے خیالات کا اظہار کیا لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ذہن سہت کی طرف خصوصی توجہ دے کر سہت من سماج کی بنیار ڈالنے میں مدد کرے اس موقع پر رضا کا تنظیم سے وابستہ افراد نے بھی شرکت کی سرحد زلہ کفارہ کے دور دراز علاقے مثل کے بیشتر گاؤں دے ہاتھ کے اسپتالوں اور انٹی پی ایچ سی میں طبیعی سہولیت ماہ سر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مریضوں کی مہتراستے میں ہی واقع ہوتی ہے انہیں کہا کہ یہ علمیہ ہیں کہ اس سرحدی علاقے جو موسم سرما میں چھے ماہ سے زیادہ وقت کے لیے زلہ ہیڈکوارٹر سے کٹ کر رہ جاتا ہے وہاں پر اسپتالوں میں تیبی سہولیت ماہ سر نہیں ہیں انہیں انتظامیت سے اپیل کی کہ وہ دور دراز علاقے میں تیبی سہولیت ماہ سر کرائے تاکہ عوام کو پریشانی سے نجات ملے انسٹیوٹ آف انجنرز جنگو کشمی نے آرچرش لین میں واقع آڈیٹوریم میں انجنرز ڈے کے موقع پر ایک تقریب کا احتمام کیا اس تقریب میں کئی انجنروں اور دیگر لوگوں نے بھی شرکت کی الڈی انتظامی کے پرنسپس سیکیٹری شلندر کمار نے مہمانی خصوصی کی حیثی سے شرکت کی اور روف آمد خان جو کے آئی ای آئی کے چیئرمین ہیں نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا اس موقع پر سرینگر مونسپل کارپریشن کے کمیشنر اتھر آمیر خان اور سابق ڈیوجنر کمیشنر خرجی دمد گنائن نے بھی اپنے تاثرات پیش کی بہت سارے انجنیر صاحبان نے اپنے ادرس کیے بتایا کہ کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے انجنیرز کے کام میں اور کیسے ری ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے ہمیں اس انجنیرنگ ڈے پر کیونکہ انجنیر ہی قوم کے میمار ہوتے ہیں اور امید یہ بھی رکھی گئی ہے کہ جو کبھی کبھار انجنیرز کے بارے میں یا انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی نیگیٹیو باتیں ہوتی ہیں تو اس کو کیسے اس انپریشن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو نمو کرنا ہے اور پوزیٹیو بنانا ہے میکنم اسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ چوبیس گھنڈوں کے دوران عام دور پر مہت سے خوش رہنے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ رہت تیس اشاریہ پانچ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹنگ ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفسیر جانے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈر ایڈیڈی نیوز سری نگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبر ایڈیڈی کرشی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی